بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس وی لاغ میں میں آپ کو ان تین آرمی کے افسران کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے پاکستان کو بہت بڑے نقصان سے بچا لیا ہے ویسے تو آرمی کے خلاف ہر وقت ملک کے اندر لبرلز اس کے علاوہ انٹی سٹریٹ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پرپوگنڈا کرتی رہتی ہیں جس میں پی ٹی ایم ٹاپ آف دا لسٹ ہے اور اس کے علاوہ مذہبی جماعتیں بھی کچھ ہیں جو کہ آرمی کے خلاف پرپوگنڈا کرتی ہیں لبرلزو ہیں وہ تو ہر وقت بولتے رہتے ہیں وہ تو یہاں تک الزام لگاتے ہیں کہ یہ ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں پچاسی فیصد بجٹ کھا جاتے ہیں انہوں نے ملک کا کیا کیا ہے یہ ہر چیز میں انٹرفیرنس کرتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک ایسی خبر بتا رہا ہوں کہ پاکستان آرمی کے تین افسران نے اپنے دن رات محنت کر کے اس ملک کو بہت بڑے نقصان سے بچایا ہے سیاسی جماعتیں جو کہ ان کو الزام دیتی ہیں کہ ملک کا نقصان کرتے ہیں حالانکہ وہ سیاسی جماعتیں اس ملک کا نقصان کرتی ہیں اس ملک کو کرزوں کے نیچے ڈبو دیا غیر ملکی کرزوں اندرونی کرزیں اس کے علاوہ جو نقصانات کیے ایشیہ کی کھا پی گئے انہوں نے تو ملک کا رتی برابر فائدہ نہیں کیا لیکن ان تین افسران نے جو کہ ملک کے لیے اپنی جان تک نشاور کرتے ہیں انہوں نے پاکستان کو ایک اشاریہ دو ارب ڈالر یعنی تقریباً دھائی سو ارب روپے کے نقصان سے بچایا ہے اب اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو ان تین جو ہیروز ہیں ہمارے ان کے نام جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ دو ہزار نو کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے آئی پی پیز جو ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو ہیں ادارے جو کہ بجلی بنا کے پاکستان کو دیتے ہیں ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے دو ہزار آٹھ کی پالیسی کے تحت تو اس میں ایک ترکی کا ایک کمپنی تھی کار کے رینٹل پار اس کا ایک بیری جہاز پاکستان آیا تھا بجلی پیدا کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایگریمنٹ یہ تھا کہ وہ دو سو بتیس میگا وارڈ جو ہے وہ بجلی جو ہے پیدا کر کے پاکستان کو دے گا لیکن انہوں نے تیس سے پچپن میگا وارڈ تک صرف بجلی پیدا کر کے دی جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا بعد ازاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس سے اقتخار محمد چودری انہوں نے اس پر نوٹس لیا اور انہوں نے جب یہ ساری معلومات جو ہمیں چیک کروائیں تو انہوں نے اس معایدے کو کینسل کروا دیا اور نیب کو کہا کہ اس سب کی تحقیقات کی جائیں تفتیج کی جائیں نیب نے تحقیقات کی تو اس میں ایک شخص سامنے آیا لائک احمد اس کا نام تھا اس شخص وہ نیب کی تحویل میں ہے اور اس نے اعتراف کیا کہ اس شخص نے لکھوں ڈالر جو ہے اس میں کیک بیکس لیے تھے اور یہ معایدہ کروایا تھا حکومت اور اس کمپنی کے درمیان اب اس کے بعد جو کارک کمپنی تھی وہ عالمی عدالتوں میں اور عالمی فورم سپے چلے گی پاکستان کے خلاف اور پاکستان کو جو ہے وہ اپنا کیس جیت گئی پاکستان کے خلاف اور پاکستان کو بہت بڑا جرمانہ ہوا جو بعد ازا کم ہوتے ہوتے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر جو ہے وہ جرمانہ فائنل ہوا کے یہ پاکستان کو پی کرنا ہے اب عمران خان کی عقومت دوہزار اٹھارہ میں آئی تو اوپر سے یہ جرمانہ بھی سر پہ تھا کہ پاکستان کو تقریباً دھائی سو ارب روپے اس کمپنی کو جرمانہ دینا تھا جن سے بجلی بنانے کا معایدہ ہوا اور بعد ازا انہوں نے بجلی بھی نہ بنائی ملک کو نقصان دیا اور جنہوں نے یہ معایدہ کیا تھا وہ تو خیر چپ چاپ نکل گئے اور راجہ رینٹل جو ایک مشہور ہوئے تھے راجہ پرویز اشرف جو پیپیس پارٹی کے دوسرے وزیراعظم تھے وہ اسی وجہ سے مشہور ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے رینٹل پار کیسز ان پہ بھی چلتا رہا ہے اور اس میں فیلحال ان کو ایکوٹ کر دیا گیا ہے تو نیب نے فیصلہ کیا سپریم کورٹ جانے کا تو وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے لیکن اس کیس کی جہاں تک بات ہے تو اس کیس کے اندر پاکستان کو ایک اشاریت دو ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا تھا تو پاکستان نے اس پہ ایک ٹیم تشکیل دی تاکہ وہ ایکسکلیوسی معلومات وہ خفیہ دستاویزات نکال کر لے کیا ہے جس کی وجہ سے اس جرمانے سے بچا جا سکے تو پاکستان آرمی کے تین افسران جن میں برگیڈیر رانا عرفان شکیل رامے ان کی سربراہی میں ایک ٹیم بنائی گئی اور اس میں شامل تھے لیفٹیننٹ کرنل فاروق شہباز اور ایک احمد عرفان اسلم نامی اس میں افسر شامل تھے ان تینوں نے دن رات محنت کر کے سویس یعنی سویزر لینڈ کے جو بینکس ہیں اس کے علاوہ لیفنان کے جو بینکس ہیں اور دبائی کے جو بینکس ہیں وہاں سے خفیہ ترین جو معلومات تھیں جو کہ آسانی سے مل نہیں سکتی تھی وہ نکلوائیں اور اس کے بعد پاناوہ اور بریٹش ورجن آئیلینڈ جو ہے وہاں سے بھی دستاویزات حاصل کی اور چھے کمپنیاں جو تھی ان کو پریشرائز کر کے پاکستان کے خلاف جو معاملات تھے وہ واپس لینے پر مجبور کیا گیا یہ ڈاکومنٹس جو تھے وہ یہ نکال کے لائیں کیک بیکس جو لیے گئے تھے اس کی تفصیلات نکالیں کہ کہاں کہاں سے دونمبری ہوئی کس کس نے کیک بیکس لیے کس طرح سے یہ فراڈ ہوا کس طرح سے یہ دونمبری کر کے یہ معایدہ ہوا تھا وہ ساری معلومات انہوں نے حکومت پاکستان کو لاکے دیں تو وزیراعظم عمران خان نے وہ معلومات جو تھی وہ پیش کی عالمی فورم پہ اور اس کے علاوہ تیب اردوان جو کہ ترکی جو لیڈر ہیں صدر ہیں ان کے ساتھ بات کی بقاعدہ کہ پاکستان کو یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ہماری اکانومی کا پہلے ہی بہت بڑا مسئلہ ہے تو اس کے حوالے سے چیزیں دیکھی جائیں تو اس ٹین کی دن رات کی جہاں فشانی سے کی گئی محنت کوشش اور جو ایکسکلیوسیو یہ ڈرکومنٹس اور معلومات جو لی کر آئے تھے اس بنیاد پر حکومت پاکستان نے اس کیس کو لڑتے ہوئے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کا جو نقصان تھا اس سے ملک کو بچا لیا اور اس ساری محنت کارکردگی کے سلے میں حکومت پاکستان نے ان تینوں افسران کو سیول ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے ستارہ امتیاز ان تینوں کو جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے چودہ گس والے دن اور تیئیس مارچ کو ان تینوں افسران کو ان کی اس محنت کی وجہ سے جس سے پاکستان اتنے بڑے نقصان سے بچ گیا اس کے جو ریوارڈ کے طور پر ان کو ستارہ امتیاز دیا جائے گا اب ستارہ امتیاز ایک ٹائٹل ہے ایک ایوارڈ ہے کوئی بہت بڑا پیسہ نہیں ہے کہ ان کو اس کے بدلے میں مطلب بہت بڑا انام مل گیا کہ انہوں نے دن رات محنت کی اسی تنخواہ میں یہ لوگ کام کرتے ہیں جو ان کو ادارے سے ملتی ہے وہ خاص ان کو پیسے جاری نہیں کیے گئے کہ جس طرح پولیس کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی کسی مجرم کو پکڑ لیں تھوڑا سا بڑا مجرم ہو تو پچاس لاکھ کروڑ روپے کا انام کا اعلان کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹیموں کے لئے اعلان ہو جاتے ہیں یا عقومت کی طرف سے ملینز دے دیے جاتے ہیں ان لوگوں کو ایسا کچھ بھی نہیں دیا گا یہ لوگ ملک کے ساتھ وفادار ہیں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں زمین کی حفاظت کے لئے بورڈرز کی حفاظت کے لئے اسی تنخواہ کے اندر جو کہ ان کی تنخواہ ہے اور ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں کہ ملک کا نقصان کر دیا ملک کو لوٹ کے کھا گئے یہ لوگ آیاشیاں کرتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی دن رات کی محنت کی وجہ سے پاکستان ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کے نقصان سے بچا اور وہ لوگ جو ان پر تنقید کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی دفعہ خاموش رہتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو یہ ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا اس کے علاوہ جو پاکستان کو نقصانات ہوئے ہیں اس کے پر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی تھی تو اس کو پر بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے سچ ہو یہ تو جھوٹ ہے یہ فراڈ ہے کیونکہ اس میں سیاسی لوگوں کی بات کی گئی تھی کہ گزشتہ چالیس سال کے اندر سیاسی جماعتوں نے اور ان کے ساتھ جو ڈکٹیٹرز آئے وہ بھی شامل ہیں اور اس میں پروید مشرف کا دور حکومت بھی شامل ہے ان کے ساتھ بھی سیاسی لوگ ہی موجود تھے انہی جماعتوں کے موجود تھے کہ جو بعد میں دوسری پارٹیوں میں واپس چلے گئے ان لوگوں نے پاکستان کو ایک لاکھ عرب روپے سے زائد کا نقصان پوچھایا اور وہ مختلف مد کے اندر تھا کہ کہیں پہ چھوٹ دی جارہی ہے کہیں پہ ٹیکس چوری کیا جارہے ہیں کہیں پہ سپیشل آرڈرز جاری کر کے پیسے جاری کیا جارہے ہیں تو اسی طرح یہ جو معایدے ہیں ان معایدوں کے طور پر بھی یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے معایدے تھے جہاں پہ نو کمپنیوں کو معایدے ہوئے تھے اس میں یہ بھی شامل تھی تو یہ پاکستان کو لاس ہوا تھا اور اس کے علاوہ مزید پاکستان کن کن معایدوں کے ذریعے نقصان سے بچا ہے اس کے لئے میں الگ ویلوگ کروں گا اور آپ کو وہ بھی چیزیں بتاؤں گا ابھی اس ویلوگ میں میں آپ کو صرف ان تین افسران کے بارے میں بتایا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم ساری قوم کو ملجل کر ان افسران کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ ملک و قوم کی حفاظت کرتے ہیں زمین کی حفاظت کرتے ہیں بورڈرز کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو ایکانومی کا انٹرسٹ تھا اس کی بھی انہوں نے حفاظت کی اور پاکستان کو اتنے بڑے نقصان سے بچا لیا تو میری طرف سے ان تین افسران کو سلیوٹ ہے اور ان کے لئے دھیر سارا پیار اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو بھی ان کے لئے دھیر ساری عزت پیار اور جو ہے سلیوٹ جو ہے وہ ان کو پیش کرنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے اس قوم کو جو کہ پہلے کرزوں کے اندر دبی ہوئی ہے اور کتنے سارے ہم پہ بوجھ ہیں مالی طور پر کتنا ہمارا نقصان ہو چکا ہے تو انہوں نے جو فائدہ کیا ہے اس پر ان کو ضرور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہماری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو سکے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ